اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو کہ ہمارا موضوع ہے گفتگو اس سے فار توبہ اور مغفرت ہے عزیزان ایمان ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے خطہ بہت سارے جرائم بہت سارے گناہ کو انجام دیئے ہیں یقیناً اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ بتا وہ سامنے جو پہاڑ ہے کیا تیرا گناہ اس پہاڑ سے زیادہ عظیم ہے کہا کہ نہیں میرا گناہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم ہے اس پہاڑ سے بڑا گناہ میں نے انجام دیا ہے تو رسول خدا نے کہا اچھا یہ بتا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ وسیع ہے تو وہ شخص یہ سنتے ہی استقفار کرنے لگا اور استقفار کیا اور استقفار کرنے کے بعد رسول خدا نے سوال کیا کہ تُو نے کون سے گناہ کون سے جرائم کو انجام دیا تھا وہ شخص بیان کرنے لگا کہ میں نے فلا فلا گناہ کو انجام دیا تھا تو رسول خدا نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تیرے اوپر کسی مرد مومن کا کوئی حق موجود نہیں ہے مجھے اس بات کا خوف تھا کہ تم نے کسی مرد مومن کا حق تلف کیا ہے اللہ روز قیامت تین لوگوں کو قطعا بخشے گا نہیں تین لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا ایک آکشدہ انسان دوسرا وہ شخص جو مزدور کی مزدوری کو ہڑپتا ہو اور اس میں سے کچھ مال خود رکھ لیتا ہو اور تیسرا وہ شخص جو کسی مرد مومن کا حق تلف کرے گا